کہ کوئی شخص مجبوری کی بنا پر قصدن رات میں شہری نہیں کرنا چاہتا ہے اپنی نوکری کے بنا پر یا کسی اور وجہ کے بنا پر کیونکہ اسے صبح اٹھ کر شہری کرنا نین کی خلل اس وجہ سے کیونکہ اس صبح اسے نوکری پہ جانا ہے لوگ دور دراز نوکری کے لئے نکلتے ہیں تو اس کی نین خراب ہو رہی ہے یا اس کو ایسی ریٹی ہو رہی ہے اس وجہ سے لیکن اس کی نیت ہے روزہ رکھنے کی لیکن قصدن وہ شہری نہیں کر پا رہا ہے تو ایسے انسان کے لئے ایسے شخص کے لئے کیا حکومہ ایک شریعت میں دیکھیں یہاں اس مسئلے میں دو چیزیں ملہوز رکھنے کی ہیں پہلی چیز تو یہ ہے کہ وہ سہری کسی مجبوری میں نہیں کرنا چاہتا ہے قصدن دوسری چیز سہری سے بالکل متصر ایک فرد چیز ہے اور وہ ہے نماز سہری کی نیت نہیں ہے یا جان بوجھ کر کے نہیں کرنا چاہتا انشاءاللہ اس کے روزے میں اس وجہ سے کوئی خلل واقع ہونے والا نہیں ہے لیکن جو چیز اس کے فوراں بعد ہے وہ ہے فرد نماز اگر کوئی آدمی فجر نماز کے قصدن ترک کرنے کی نیت اگر کر لے گا تو وہ انسان گنہگار ہوگا تو یہاں روزہ مکمل کر رہا ہے اور ایک فرد نماز وہ ترک کر رہا ہے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریفہ اس سلسلے میں بے شمار ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر کے فرد نماز چھوڑ دی اس نے اس نے کفر کیا تو ایک روزہ رکھنے کے لیے اس سہری نہیں کرتا ہے اس سہری کی اہمیت کو سمجھے یا نہ سمجھے لیکن نماز کی اہمیت کو اسے سمجھنا چاہیے یہاں ایک مسئلہ اسی سے جڑا ہوا ہے کہ فرض کر لو ایک آدمی کوئی سفر پر جانے کا ارادہ رکھتا ہے اور وہ سفر طویل سفر ہے تو اس آدمی کے لیے کیونکہ وہ مسافر کے حکم میں آ جاتا ہے اب وہ مسافر کے حکم میں اگر وہ آ گیا تو اس کے لیے یہاں پر نہ روزہ رکھنا اللہ نے اسے رخصت بخشی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ آدمی نماز اگر کبھی تاخیر سے کسی نماز کو ادا کرتا ہے وقت موسیح ہے اس کے ادا کرنے کے لیے تو اس کی سہولت بھی اسے میسر ہے لیکن اگر کوئی آدمی قصداً مقیم ہو اور یہ عمل اگر کرے تو اس کے لیے مناسب نہیں ہے اور اسے چاہیے کہ یہ ارادہ رکھنا کہ ہم فرض نماز ترک کر دیں گے یا سو جائیں گے تو اس کے لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ وہ فرض نماز ضرور ادا کرے اس کی نیت رہنی چاہیے سہری کی نیت اگر اس کی نہیں رہی تو اس میں انشاءاللہ کوئی مضائقہ نہیں ہے فرض نماز اولے وقت میں ادا کرے یا اس کے آخرے وقت میں ادا کرے اس کے لیے گنجائش ہے اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے لیے انشاءاللہ رخصت ہوگی لیکن فرض نماز اگر چھوڑ دے گا تو وہ گنہکار ہوگا ناظرین کرام پتا چلا ہمیں کہ ہم فرض نماز کو نہ ترک کریں سہری کے لیے رخصت مل گئی ہے اگر کوئی مجبوری ہے ویسے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سہری کرنے کے لیے اُبھارا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سہری کر لیں صرف خجوری کھا لیں لیکن سہری کریں اگر کسی کی مجبوری ہے نہیں کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے رخصت ہے لیکن فرض نماز یعنی فجر کی نماز آپ کو پڑھنی ہے کیونکہ نماز پرس کی گئی ہے اور نماز کا ترک کرنا آدمی کو کفر ترک لے جاتا ہے